دوستو اس وقت کے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو کولکتا نائٹ آئیڈرز کی شاندار جیت کے بعد ایپیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ چننے کے ٹیم کو لگا بڑا جھٹکا بینگلور کے ٹیم ہوئی ناراض ہیلو دوستو سوگتھے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل دوہزار بیس کا 21 مقابلہ چننے سپر کنگز اور کولکتا نائٹ آئیڈرز کی بیج کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو کولکتا کے ٹیم نے شاندار طریقے سے جیت لیا ہے جہاں دوستو اس جیت کے ساتھ ہی کولکتا کی ٹیم کو بڑی خوشکبنی ملی ہے ایپیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں بڑا اولیٹ فیر ہوا ہے ساتھی میں چننے سپر کنگز کو بڑا جھٹکا لگا ہے ساتھی میں بینگلوڈ کی ٹیم بھی ناراض ہوئی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی کولکتا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل 2020 کا اکیویسوہ مقابلہ چننے سپر کنگز اور کولکتا نائٹریڈس کی بیچ کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ ابو دھابی کے شیک زائد سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں کولکتا نائٹریڈس کی کپتان دینش کارتک نے ٹوچ جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری کولکتا نائٹریڈس کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندار رہی دوستو کولکتا نائٹریڈس کے سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو اچھے شروعات دلائی حالانکہ دوستو شبمن گل محض گیارہ رن بنا کر کرنہ شرما کی گین پر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو کولکتا کے ٹیم نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے پہلے چھے اوہر کے پاور پلے میں ایک وکیٹ کے نقصان پر باون رن بنائے اس کے بعد دوستو سلامی بلے باز راحل ترپاٹی نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے کولکتا کے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا دوستو ایک طرف راحل ترپاٹی اچھی طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے تو دوسری طرف کولکتا کے بلے باز میدان پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہے تھے دوستو سنین لارائے نے اپنی اتیشی پاری میں نمبر چار پر اتر کر سترہ رن بنا کر پویلین لوڈ گئے تو وہیں پر دوستو آندری رسیل محض دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو سلامی بلے باز راحل ترپاٹی بھی دوین براو کی گین پر چلتے بنے دوستو راحل ترپاٹی نے اپنے بلے سے 51 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تین چھکے لگا کر 81 رن کے مہتوپورن پاری کھیلی دوستو پیٹ کمکس نے 9 گیندوں میں 17 رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں پر دوستو اس طرح سے کولکتا کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 10 ویکیٹ کے نقصان پر 167 رن بنائے دوستو 168 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتریے چننے سپرکنس کے ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندہ رہی دوستو چننے کے ٹیم نے پہلے 6 اوہر کے پاور پلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر 54 رن بنائے دوستو سلامی بلے باز شین وارسن نے 40 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 50 رن کی بہترین پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو فاب ڈو پلیسز نے بھی 17 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو نمبر 3 پر اتری امباتی رائیڈو بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائیں اور دوستو 27 گیندوں میں 30 رن کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو چننے سپرکنس کی پاری لڑکھڑا گئی جیہاں دوستو کپتان مہندر سیاں دھونی کا بلہ بھی آج خاموش رہا دھونی نے 12 گیندوں میں 11 رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے دوستو آخر میں رویندر جڑے جا اور سیم کرن نے اچھے بلے بازی کا نمونہ پیش کیا دوستو سیم کرن نے 11 گیندوں میں ایک چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے 17 رن بنائے تو وہیں پر دوستو رویندر جڑے جا نے مہز 8 گیندوں میں ایک چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے 21 رن کی ناباد پاری کھیلی دوستو اس طرح سے چننے سپرکنس کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 5 ویکیٹ کی نقصان پر 157 رن بنائے کولکتا نائٹ ایڈرس کے ٹیم نے اس مقابلے کو 10 رن سے اپنے نام کر لیا اور پوائنس ٹیبل میں دو انک بھی پرابط کر لیے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں چننے سپرکنس کے ہار کے بعد اور کولکتا نائٹ ایڈرس کی شاندار جیت کے بعد ایپیل 2020 کے پوائنس ٹیبل میں کونسا بڑا بدلہ ہوا ہے چننے سپرکنس کے ٹیم کو کونسا بڑا جھٹکا لگا ہے ساتھی میں بینگلور کے ٹیم کیوں ناراض ہوئی ہے تو چلیے دوستو پوری وستار سے جان لیتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے سب سے پہلے جان لیتے ہیں ایپیل 2020 کے لیٹسٹ پوائنس ٹیبل کی جہاں دوستو یہاں پر پوائنس ٹیبل کی بات کرے تو ایپیل 2020 کے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کی ستھان پر ممبئی انڈینس کی ٹیم موجود ہے جہاں دوستو ممبئی انڈینس کی ٹیم کی بات کرے تو ایپیل 2020 میں اب تک ممبئی انڈینس کی ٹیم نے کل چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم کو چار مقابلوں میں جیت حاصل ہوئی ہے تو وہیں پر دو مقابلوں میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور دوستو نیٹ رنڈیٹ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ 48 کا ان کا نیٹ رنڈیٹ ہے مطلب کہ دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم نے ایپیل 2020 میں کمال کا پردشن کرتے ہوئے بہترین طریقے سے کھیل کھیلا ہے ایسے میں دوستو روہیت سرما کی کپتانی میں اس ٹیم نے لا جواب پردشن کیا ہے دوستو آنے والے مقابلوں میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کس طرح سے پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو ٹیم کی دوستو ایپیل 2020 کی پوائنٹ ٹیبل میں نمبر دو کے ستان پر ہے دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم جہاں دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ایپیل 2020 میں کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو انہیں چار مقابلوں میں جیت حاصل ہوئی ہے تو دوستو ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈریٹ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ زیرو چھے کا ان کا نیٹ انڈریٹ ہے مطلق پہ دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم نے کم مقابلے کھیلے ہیں پانچ مقابلے کھیلے ہیں ایسے میں انہوں نے صرف ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں دوستو یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے دلی کیپٹلز کی ٹیم پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل دوہزار بیس کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر تین کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کولکتا نائٹ ریڈرز کی ٹیم جہاں دوستو کولکتا نائٹ ریڈرز کی ٹیم کے لیے یہاں بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایپیل دوہزار بیس کے پوائنٹ ٹیبل میں وہاں نمبر تین کی سطان پر پہنچ چکی ہے دوستو کولکتا کی ٹیم نے ایپیل دوہزار بیس میں کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو تین مقابلوں میں کولکتا کی ٹیم کو جیت کا سامنا کرنا پڑا ہے جیت ملی ہے تو وہیں پر دوستو انہیں دو مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے کل پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چھے پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹرن ریٹ کی بات کرے تو پلس 0.00 کا ان کا نیٹرن ریٹ ہے ایسے میں دوستو یہاں پر کولکتا کی ٹیم نے آج کی اس مقابلے میں جیت کر بڑی چھلانگ لگائی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے مقابلوں میں کولکتا کی ٹیم کس طرح سے پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار ٹیم کے تو دوستو آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں نمبر چار کی ستان پر ہے دوستو رویل چلنجس بینگلور کی ٹیم جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ رویل چلنجس بینگلور کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار بیس میں اب تک کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلوں میں انہی جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی کل پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چھے پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ رنڈیٹ کی بات کرے تو مائنس ایک پوائنٹ 35 کا ان کا نیٹ رنڈیٹ ہے مطلب کہ دوستو یہاں پر آرسی بی کی ٹیم بھی اچھا پردشن کر رہی ہے اور بہترین طریقے سے پردشن کرتی ہوئے یہاں پر پوائنٹس ٹیبل میں اپنا دب دبا قائم رکھ رہی ہے دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے ویرات کوہلی کے کپتانی میں آرسی بی کی ٹیم پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتی ہیں آئی پیل دوہزار پیس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر پانچ کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے چننے سپرکنس کی ٹیم جہاں دوستو چننے سپرکنس کی ٹیم نے اب تک آئی پیل میں کل چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت حاصل ہوئی تھے دوستو چار مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے کل پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چار پوائنٹس ہیں اور دوستو نیٹ رنڈٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ سین تیس کا ان کا نیٹ رنڈٹ ہے مطلب کہ دوستو آج کا یہاں مقابلہ ہار کر چننے سپرکنس کی ٹیم کافی زیادہ لاؤس میں چلی گئی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر چھے کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سنڈراجس ہیدراباد کی ٹیم یہاں دوستو سنڈراجس ہیدراباد کی ٹیم نے اب تک کل آئی پیل میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دوستو تین مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو بات کرتے ہیں ان کے پوائنٹس کی تو دوستو کل ان کے چار پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ رنڈٹیس کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ 41 کا ان کا نیٹ رنڈٹ ہے دوستو ہیدراباد کی بات کرے تو ڈیویڈ وارنر کے کپتانے میں اس ٹیم نے اے آئی پیل دوہزار بیس میں اچھا پردرشن کر رہی ہے اب دوستو بات کرتی ہیں ایپیل دوہزار بیس کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر ساتھ کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے راجستان روائز کی ٹیم جی ہاں دوستو راجستان روائز کی ٹیم نے ایپیل دوہزار بیس میں اب تک کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دوستو تین مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چار پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ رنڈیٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ بیاسی کا ان کا نیٹ رنڈیٹ ہے مطلب کہ دوستو راجستان کی ٹیم کو بھی آنے والے مقابلوں میں اچھا پرداشن کرنا ہوگا تب جا کر ہی وہ ٹاپ فور میں کالیفائی ہو سکتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کے ٹیم کے تو دوستو ای پیل دوہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں سب سے نیچے کے ستان پر کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم ہے جہاں دوستو کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم نے اب تک کل ای پیل میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو ایک مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دوستو چار مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے کل پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اسیم دوستو یہاں پر کنگز ایلیون پنجاب کے ٹیم بھی کافی زدہ مشکل پرستیتیوں سے گزر رہی ہیں اسیم دوستو آج کیس ویڈیو میں ہم نے پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں پوری طرح سے وستار سے بتا دیا ہے لیکن دوستو چلیے اب جان لیتے ہیں چننیس سپرکنز کے ٹیم کو کونسا بڑا جھٹکا لگا ہے جی ہاں دوستو چننیس سپرکنز کے بات کرے تو اب تک چننے سپرکنس نے چھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں صرف دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دوستو چننے سپرکنس کے لیے یہاں بہت ہی بڑا جھٹکہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی فیلحال میں چننے کی ٹیم نمبر پانچ کے سطحان پر ہے لیکن دوستو جس طرح سے نیچے کی ٹیمیں مقابلے جیتیں گی تو اس طرح سے چننے کی ٹیم نیچے نیچے چلی جائے گی ایسے میں دوستو یہاں پر چننے سپرکنس کو آنے والے مقابلوں میں اچھا پردشن کرنا ہوگا آج کی اس مقابلے میں چننے کے بہترین بلے بازوں نے کچھ خاص نہیں کیا ہے ساتھی میں کہدارزادوں نے خراب بلے بازی کی ہے جس کی وجہ سے چننے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں مینگلورڈ کی ٹیم کیوں حیران ہوئی ہے تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ جیسے ہی کےکیار کی ٹیم نے آج کی اس مقابلے کو جیت لیا ویسی ہی آرسی بی کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل میں ایک اور یہاں پر ستان سے گر چکی ہے جہاں دوستو جب نمبر 3 پر آرسی بی کی ٹیم موجود تھی تو دوستو کےکیار کی جیت کے ساتھ ہی آرسی بی کی ٹیم نمبر 4 پر پہنچ گئی ہے ایسے میں دوستو آرسی بی کی ٹیم کو بھی آنے والے مقابلوں میں اچھا پردشن کرنا ہوگا تو دوستو کچھ اس طرح سے IPL 2020 کا پوائنٹ ٹیبل ہے دوستو اگر آپ کو بھی پوائنٹ ٹیبل کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آپ کونسے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو اس ٹیم کا نام بھی کمیٹ باکس میں ضرور لے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیوم بس اتنا ہی